موسیقی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے بینہ سمیہ کو گواہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہاں پر سیلکونی کمپنی کے پاس کافی فون کولز آئے تھے اور اس میں لوگ جاننا چاہتے تھے کہ میں خود سوپر کپیسٹر بیٹری کے بارے میں کیا سوچتا ہوں یا تو سر آپ کوئی ویڈیو بنا کر ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ سوپر کپیسٹر بیٹری کیا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو اس لیے ہی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پر ہم اس بیٹری کے بارے میں کافی چیزیں جانیں گے سب سے پہلے جانتے ہیں کپیسٹر کے بارے میں کپیسٹر ایک سیدھی سی چیز ہے جس میں فٹا فٹ چارج آ سکتا ہے اور فٹا فٹ سے وہ چارج کو اگل سکتا ہے یعنی کہ وہ چارج کو جلدی سے کھا بھی سکتا ہے اور اگل بھی سکتا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے کپیسٹر کو یہاں پر جوڑ کر ایک بیٹری بنائی گئی ہے جسے ہم بولتے ہیں سوپر کپیسٹر بیٹری اب یہاں پر کئی یوٹیوب چینلز کے دوارہ یہ فیلائے جا رہا ہے کہ یہ بیٹری پانچ منٹ میں ہی چارج ہو جاتی ہے اور پانچ منٹ میں ہی چارج ہو جاتی ہے تو چلیے اس کی بھی میں آپ کو ریل کیلکولیشن یہاں پر بتا دیتا ہوں اب ہم لیتے ہیں ایک پانچ کلو ووٹ کی بیٹری تو پانچ کلو ووٹ کی بیٹری کو اگر آپ کو ایک گھنٹے کے اندر چارج کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو پانچ کلو ووٹ کی پاور جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی یعنی کہ اگر میں ایمپیر میں بات کروں تو ہنڈرڈ ایمپیر سے کم سے کم اس بیٹری کو آپ کو چارج کرنا پڑے گا اور جس میں آپ کی جو وائر کی موٹائی ہوگی وہ ہوگی پچیس سکویر ایم ایم تو ہنڈرڈ ایمپیر کے لیے پچیس سکویر ایم ایم اور پانچ کلو ووٹ کا یہاں پر جو پاور ہے وہ بیٹری کے اندر جائے گی تب جا کر پانچ کلو ووٹ کی بیٹری ایک گھنٹے کے اندر چارج ہوگی اب اسی سیم بیٹری کو اگر میں پانچ منٹ کے اندر چارج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر مجھے اس کو بارہ گناہ زیادہ فارس چارج کرنا پڑے گا تو اگر آپ کمپیر کریں ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ منٹ ہوتی ہے تو اس کو جب آپ پانچ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آئے گا بارہ یعنی کہ بارہ گناہ زیادہ سپیڈ سے تو بارہ گناہ زیادہ سپیڈ کا مطلب ہے کہ بارہ پنجے ساٹھ یعنی کہ جو آپ کو کنیکشن چاہیے گا وہ چاہیے گا ساٹھ کلو ووٹ کا اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کے گھر میں ساٹھ کلو ووٹ کا کنیکشن ہے اور ساٹھ کلو ووٹ کا کنیکشن تو صرف چارجنگ کے لیے چاہیے ہوگا اس کے بعد بھی جو لوڈ چل رہا ہوگا وہ الگ سے یعنی کہ 65 سے 70 کلو ووٹ کا یہاں پر کنیکشن چاہیے ہوگا اور وہی پر ساٹھ کلو ووٹ کا آپ کو انورٹر چاہیے ہوگا جو اس کو پانچ منٹ کے اندر چارج کر پائے اور اگر ایمپئر میں بات کریں تو بارہ سو ایمپئر چاہیے ہوگے اس کو پانچ منٹ میں بھرنے کے لیے یعنی کہ آپ کے پاس ساٹھ کلو ووٹ کا کنیکشن بلکل نہ ممکن کوئی ساٹھ کلو ووٹ کا انورٹر وہ بھی نہ ممکن اور بارہ سو ایمپئر کی چارجنگ وہ بھی نہ ممکن اور یہاں پر آپ لگا لیجئے کہ سو ایمپئر کی چارجنگ کے لیے آپ کو پچیس ایم ایم کی وائر لگتی ہے تو بارہ گناہ زیادہ موٹی وائر یعنی کہ دھائی سو ایم ایم سے بھی زیادہ موٹی وائر آپ کو چاہیے ہوگی تو یہ تھی ریکوائرمنٹ کی جب ہم اس کو پانچ منٹ میں چارج کرنا چاہتے ہیں تو پانچ منٹ والی تھیوری تو بلکل ہی جھوٹی ہے دوسرا اس خود بیٹری کے اوپر دیکھئے ایک سو بیس ایمپئر کی جو ہے وہ آپ کی ایم سی بھی لگی ہوئی ہے یعنی کہ ایک سو بیس ایمپئر سے زیادہ نہ اس کے اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ نکال سکتے ہیں تو یہاں پر وہ خود بیٹری بھی چلا چلا کر بول رہی ہے کہ پانچ منٹ کے اندر تو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو چارج یا ڈسچارج نہیں کر سکتے ہیں تو اب آپ کو اگر کوئی بولتا ہے کہ پانچ منٹ میں چارج ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس سے یہی سیم کوسٹن پوچھے گا کہ مجھے کیلکولیشن تو بتائیے کہ پانچ منٹ میں وہ چارج یا ڈسچارج کیسے ہو جائے گی آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو کی ہے کومنیکیشن تو آپ کو پتا ہوگا کہ سیلکرونک کی جو سبھی بیٹریز آتی ہیں وہ سیلکرونک کے سبھی ہائیویڈ انویٹرز کے ساتھ کومنیکیٹ کرتی ہیں اور بلکہ دوسرے برینڈ کے انویٹر کے ساتھ بھی کومنیکیٹ کرتی ہیں تو جو یہاں پر سوپر کپیسٹر بیٹری آپ کو ملتی ہے وہ کسی بھی ہائیویڈ انویٹر کے ساتھ کومنیکیٹ نہیں کرتی ہیں تو یہاں پر پہلے بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا چکا ہوں کہ اگر کومنیکیشن نہیں ہوتا ہے انویٹر کے ساتھ تو وہ پورے کا پورا سسٹم فیل ہے آپ بینہ کومنیکیشن کے کبھی بھی کوئی بھی بیٹری مت لیجئے گا ورنہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ پورے کے پورے برباد ہو جائیں گے تو اس پوائنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کومنیکیشن نہیں ہے تو پورے کا پورا سسٹم فیل ہے اور یہ اب بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو کی ہے سیلف ڈسچارج اب ہم کیسے جو ہے وہ چارج کو سٹور کرتے آئے ہیں اب تک ہم چارج کو الیکٹرو کیمیکلی سٹور کرتے آئے ہیں آپ اپنی لیڈ ایسٹ بیٹری لے لیجئے جیل بیٹری لے لیجئے لیتھیم آئین لے لیجئے لیتھیم آئرن فوسفیٹ لے لیجئے تو ان سبھی کی سبھی بیٹریز کے اندر الیکٹرو کیمیکلی جو ہے وہ پاور سٹور ہوتی ہیں جبکہ جو سوپر کیپیسٹر ہے اس کے اندر الیکٹرو سٹیٹکلی جو ہے وہ چارج کو سٹور کیا جاتا ہے تو یہاں پر چارج کو ہولڈ کرنا کیمیکلی ہی پوسیبل ہے اگر ہم ایک اگزیمپل لیں اگر آپ ہماری کسی بھی بیٹری کو چارج کر کر آج رکھیں گے اس کو آپ چھے مہینے بعد یہاں تک کی ایک سال بعد بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو لگ بگ سیم پاور ملے گی یعنی کی کچھ پوئنٹ ہی وولٹیج اس کی کم ہوگی وہی پر اگر آپ سوپر کیپیسٹر بیٹری کو دیکھیں گے تو اس کا جو سیلف دسچارج ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے تو وہ رکھی رکھی بیٹری ہی سیلف دسچارج ہوتی رہتی ہے اور وہ زیادہ لمبے ٹائم کے لیے چارج نہیں رہ پاتی ہے تو یہ ایک اس بیٹری کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے تو جو ہم بیٹری یوز کرتے ہیں اپنے سسٹم میں وہ ہم لمبے ٹائم کے لیے چارجنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اور لمبے ٹائم کے لیے ہی اسے ہم واپس سے پاور لیتے ہیں یعنی کی لمبے ٹائم میں ہم اس کو چارج کرتے ہیں اور لمبے ٹائم میں ہم اس کو ڈس چارج کرتے ہیں تو پہلی بات تو سوپر کیپیسٹر بیٹری کو ایک دم سے چارج کرنا اور ڈس چارج کرنا تو یہاں پر کسی بھی طریقے سے یہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے اور جب بھی آپ بیٹری کو چارج کرتے ہیں تو آپ کی انرجی لگتی ہے یعنی کہ اگر آپ پانچ یونٹ کی بیٹری لے رہے ہیں تو پانچ یونٹ آپ اس میں چارجنگ میں بھر بھی رہے ہیں یعنی کہ آپ اس کا پیسہ دے رہے ہیں اور پھر جتنی بار آپ اس کو چارج یا دسچارج کریں گے تو اتنی بار چارجنگ میں آپ کے پیسے لگتے ہیں تو آپ ایک دم سے چارج کریں تب بھی آپ کو وہی خرچائے گا اور آرام آرام سے چارڈ رہے ہیں تب بھی وہی خرچائے گا یعنی کہ اس کو ایک دم سے چارج کرنے اور ایک دم سے رہے ہیں کی کوئی بھی سانس یہاں پر نہیں بنتی ہے اب بات کرتے ہیں پرائز کی تو آپ دیکھیں گے کہ جو لیتیم بیٹری کے آپ کو ورنٹی ملتی ہے وہ بھی پانچ سے دس سال کی ملتی ہے اور یہاں پر سوپر کپیسٹر بیٹری کی بھی آپ کو پانچ سے دس سال کی ہی ورنٹی ملتی ہے لیکن سوپر کیپیسٹر بیٹری لیتھیم سے آپ کو مہنگی پڑے گی یعنی کہ آپ کو سیم ہی ورنٹی والی بیٹری کے لیے زیادہ پرائز دینا پڑے گا جس کا کسی بھی طریقے کا کوئی سینس نہیں بیٹھتا ہے اور یہ اب انت میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بیٹری ورڈ میں کہاں پر چل رہی ہے تو دیکھئے اگر یہ ٹیکنولوجی اتنی ہی زیادہ سکسیسفل ہوتی تو اب تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اس کو اپنا چکی ہوتی آپ کے موبائل فون میں آپ کی کار کے اندر آپ کے بس کے اندر اور جگہ جگہ ہر چیز کے لیے آپ کو یہی بیٹری دکھائی دیتی یہ بیٹری ٹوٹل پوری دنیا کے اندر فیل ہو چکی ہے اس کا میں آپ کو یہ اگزیمپل بھی دیتا ہوں یہی سیم بیٹری ہمارے پڑوسی مولک پاکستان کے اندر بھی لانچ کی گئی تھی ایک سال پہلے آپ یوٹیوب پر کھول کر دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر وہ بیٹریز کمپلیٹلی فیل ہو چکی تھی نہ ہی اس نے کوئی بیک اپ دیا اور نہ ہی اس نے کسی بھی کمپنی کی ہائیوڈ انویٹر کے ساتھ کومنیکیٹ کیا تو وہاں پر وہ بند ہو چکی ہے تو یہ پہلے بھی کئی دیشتوں میں ٹرائی کی جا چکی ہے اور وہاں پر یہ کمپلیٹ فیل ہو چکی ہے اگر آپ اس ٹیکنالوجی کا کمپیریزن کرتے ہیں لیتھیم آئین سے یا لیتھیم آئین فوسفیٹ سے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ورڈ میں صرف لیتھیم آئین یا لیتھیم آئین فوسفیٹ ہی یوز کی جاتی ہے کیونکہ لوگ اس کو استعمال کر چکے ہیں اور کافی سالوں سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو بیٹری ٹیکنالوجی ہے یہ اپنے آپ کو پروو کر چکی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اگر ٹیکنالوجی سکسیسفل ہوتی ہے تو بہت ساری کمپنیز اس ٹیکنالوجی کو لے کر مارکٹ میں آ جاتی ہیں تو اگر آپ لیتھیم بیٹری کو دیکھیں گے یا پھر لیتھیم آئین فوسفیٹ بیٹری کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ کمپنیز کے پاس یہ بیٹریز ہیں کیونکہ وہ ٹیکنالوجی سکسیس ہے وہیں پر اگر آپ سوپر کپیسٹر بیٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک آدھی کمپنی دیکھ گئی تو دیکھ گئی ورنہ کوئی بھی اس ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کمپلیٹ فیل ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا سوپر کپیسٹر بیٹری ہے اور کیسے اس کو لونچ کیا گیا تھا اور کیسے یہ فیل ہوئی ہے تو اب آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس بیٹری کے بارے میں پوری طریقے سے جان چکے ہوں گے تو دوستو یہ تھا سوپر کپیسٹر بیٹری کے بارے میں ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے اسے لائک کر دیجئے تاکہ یہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جائیں اور تب وہ اپنی بیٹری کے بارے میں فیصلہ لے پائیں تھینکیو بیری مچ دوستو